موسیقی قریب سو سال پہلے گرینڈ کینیون پارک کی بنیاد رکھی گئی لیکن ایسا کیا ہے اس چٹانوں کی سرزمین میں کہ دنیا میں اتنی مشہور ہے اتنے لوگ ہر سال دنیا بھر سے اس پارک کی سیر کرنے کیوں آتے ہیں ان چٹانوں میں بنے ہوئے سراخ جو پتھر تراش کر غار کی طرح بنائے گئے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس وادی میں قریب بارہ ہزار سال پہلے انسانوں کا بسیرہ تھا بہت پہلے جب یہ علاقہ امریکی سرکار کے تصرف میں آیا تو اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی لیکن پھر اٹھانہ سو ستاون میں امریکن گورنمنٹ نے لیفٹینٹ جوزف آئیوز کی نگرانی میں ایک ٹیم کو کولوریڈو ریور کی چھانبین کے لیے بھیجا اس نے یہ رپورٹ دی کہ اس سارے علاقے کی کوئی ویلیو نہیں اور ہم پہلے اور آخری لوگ ہیں جو یہاں ریسرچ کرنے کے لیے آئے ہیں یعنی دوبارہ اس جگہ کسی کو آگر ٹائم ضائع کرنے کے ضرورت نہیں آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ آئیوز غلط تھا اور پھر وہ وقت آیا جب امریکی صدر بینجمین ہیرسن نے اس علاقے کو گرینڈ کینیون نیشنل فوریسٹ ریزرو میں بدل دیا یہ اٹھارہ سو ترانوے کا سال تھا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس نیشنل پارک کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا انیس سو ایک میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا اور گرینڈ کینیون ویلیج تک ڈائریکٹ ٹرین چلا دی گئی اس دن سے لے کر آج تک ٹوریسٹوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے ٹرین کے اتنے آرامدے سفر اور ایل ٹاور جیسے جدید ہوتل نے اس زمانے کی ایلیٹ کلاس یعنی امید لوگوں کو اس نیشنل پارک کی سیر کرنے پر راغب کیا امریکی صدر دی اوڈو روزویلٹ جیسے لوگوں نے ایک طرح سے اس نیشنل پارک کی مارکیٹنگ کی انہوں نے یہاں آگر دورہ کیا اور بیان دیا کہ اس خوبصورت اور قیمتی احساسے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے انیس سو آٹھ میں اسی صدر نے گرینڈ کینیون کو قومی یادگار کا درجہ دے دیا اس طرح کے ماحول نے اس وادی کے بارے میں لوگوں کے تجسس کو ہوا دی لوگوں نے قدیم راستوں پر ہائیکنگ شروع کر دی جو اس وادی کی چٹانوں میں پہلے سے موجود تھے مثلا ایک راستہ جو برائٹ انجل ٹریل کے نام سے مشہور ہوا اس نے بہت سے ایڈونچر پسند لوگوں کو متوجہ کر لیا اب زیادہ لوگ آنے لگے تو زیادہ رہائشی بندوست اور ہوتلوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی امریکن گورمیٹ نے میری ایلزبیت جین کلوٹر نامی ایک ماہر تعمیرات کے ذمہ اس نیشنل پارک کی امارتوں کی تعمیر کا کام لگایا جس نے اتنی خوبصورتی سے یہ کام کیا کہ بعد میں اس کا نیک نیم گرینڈ کینیون آرکیٹیکٹ پڑ گیا پھر 26 فروری 1919 کو امریکی صدر وڈرو ویلسن نے اس کو سرکاری طور پر سترواں قومی نیشنل پارک کرا دے دیا اور اس کے حوالے سے قانون سازی کر دی گئی اب اس نئے پارک میں پہلے ہی سال 37000 ٹوریسٹ آئے جو 1920 کے دور میں بہت غیر معمولی تعداد تھی سیاہوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر ان قدیم چٹانی راستوں کی سیر کروائی جاتی تھی اور یہ عجیب و غریب تراشیدہ چٹانے لوگوں کو بڑی دلچسپ لگتی تھی جیسے جیسے وقت بدلتا گیا ٹوریزم کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع ہوا اور دنیا کے کونے کونے تک ہر خوبصورت اہم اور غیر معمولی ٹورسٹ اٹریکشن کی خبر پھیلنے لگی خواہ وہ کسی بھی ملک میں موجود ہو اس لیے وہ گرینڈ کینیون پارک جس کی سیر کرنے کے لیے 1919 میں 37000 لوگ آئے تھے آج اسی پارک کی سیر کرنے کے لیے ہر سال 50 سے 60 لاکھ لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں اور ہر گزرتے سال کے ساتھ اس تعداد میں 20 لاکھ کا اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے مجموعی طور پہ آج تک کموں بیش 22 کروڑ لوگ گرینڈ کینیون نیشنل پارک کی سیر کر چکے ہیں 1950 میں کمرشل فلائٹس بڑی مقبول ہونے لگی جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جہاز مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچانے کے لیے گرینڈ کینیون نیشنل پارک کے اوپر سے روک لینے لگے جس سے مسافروں کو دورانے سفر اس نیشنل پارک کے مناظر دیکھنے کو ملتے گورمنٹ کی طرف سے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور 6 سال کے بعد 1956 میں وہ حادثہ رونما ہوا جس کے بعد نئے قوانین بنائے گئے دو کمرشل فلائٹس گرینڈ کینیون نیشنل پارک کے ٹھیک اوپر کریش کر گئیں جن میں تقریباً 128 لوگ مارے گئے آج کے دور میں ہیلیکوپٹر ٹورز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وادی کا ایک مخصوص حصہ باقاعدہ ہیلیکوپٹر لے کے نام سے مشہور ہے بڑی بڑی کمپنیاں وادی میں بیلڈنگز ٹریلز اور انفرسٹرکچر بنانا چاہ رہی ہیں جس کی مخالفت مقامی لوگوں اور کچھ ماہرین کی طرف سے ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ہم نے اس قدرتی شاہکار کو دیکھا ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ اسی طرح اصلی حالت میں محفوظ رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس میں بڑے بڑے ہوتلز ویو پوائنٹس اور امارتیں بنا کر اس کا قدرتی حسن ماند کیا جائے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ پارک اس وقت لاکھوں امریکیوں اور غیر ملکی سیاہوں میں بہت مقبول ہے اور یہ امریکہ کے اندر وزیٹ کیا جانے والا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے گرینڈ کینیون پارک کی انٹری فیس موٹر سائیکل سواروں کے لیے پچیس ڈالر ہے اور گاڑی کے لیے تیس ڈالر بڑی گاڑیوں کے لیے جو پچیس آدمیوں تک گنجائش رکھتی ہیں ان کو فی آدمی آٹھ ڈالر ادا کرنے پڑتے ہیں پچیس سے زیادہ کی گنجائش والی بڑی بسوں کو تین سو ڈالر کی فکس ٹکٹ لینی پڑتی ہے لیکن اپنا ٹور پلان کرتے وقت دوبارہ انٹری فیس اور دیگر پاسز کے اخراجات کی معلومات حاصل کرنی چاہیے کینیون نیشنل پارک کے سیر پر جانے سے پہلے آپ کو رہائش کی ایڈوانس بوکنگ کرنی پڑے گی کیونکہ اندر کے ریسٹ ہاؤس خصوصا جنوبی طرف کے لوجز موسم بہار میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اور ہفتہ وار چھٹیوں کے دوران یعنی ویکنڈز پہ پہلے سے بک ہوتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ایڈوانس بوکنگ نہیں کر پاتے اور اندر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو قریب ہی گرینڈ کینیون ویلیج ہے جہاں آپ کو قدر مناسب قیمت پر رہائش مل جائے گی اس وسیع اوریز نیشنل پارک میں آپ کے پاس کرنے کے بہت سے کام ہیں آپ ٹریل لے سکتے ہیں جنوبیہ شمال کے راستے سے مناظر دیکھ سکتے ہیں یعنی سہرہ کے سفر کا لطف اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ غیر معروف راستوں پر ہائیکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اجازت نامہ لینا پڑے گا اندر کئی طرح کے تہوار منقد ہوتے ہیں اکتوبر اور جون کے مہینوں میں کئی کئی دن کے پروگرام ہوتے ہیں آپ ٹور پلان کرتے وقت پارک کی ویب سائٹ سے تاریخوں کی تفصیلات لے سکتے ہیں پارک میں کلچرل ڈیمانسٹریشنز بھی ہوتی ہیں یعنی ثقافتی نمائش لگائی جاتی ہے یہ بھی ٹورسٹوں کے لیے خاص دلچسپی کی چیز ہے اس گرینڈ کینیون پارک کا ایک حسن اس کے دریاؤں میں چھپا ہے انتظامیاں کی طرف سے دریاؤں کے مناظر دیکھنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے کئی طرح کے پیکجز کا بندوبست کیا جاتا ہے ایک دن کا کمرشل ٹرپ دو سے پانچ دن کے پرائیویٹ ٹرپ تین سے اٹھارہ دن کے کمرشل ٹرپ یا پھر آپ بارہ سے پچیس دن کا پرائیویٹ ٹور لے سکتے ہیں آپ اس پارک میں بائی سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں اور یہ تو لازم ہے کیونکہ اتنی خوبصورت جگہ کی سیر کی جائے اور یادگار تصویریں نہ بنای جائیں یہ تو غلط بات ہے پھر اس نیشنل پارک کو اگر آپ پوری طرح کھنگالنا چاہتے ہیں پوری طرح سیر کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی ایک مقصود حصے سے مکمل لفت لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گائیڈڈ ٹورز کی سہولت موجود ہے اس طرح کے ٹور میں آپ ایک ٹور گائیڈ کے ساتھ رہ کر نیشنل پارک کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ اور معلومات سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں سیرو سیاحت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی طبیعت میں تھوڑی بہت ایڈونچر پسندی بھی ہے تو آپ کو میول ٹرپ ضرور لینا چاہیے اس میں آپ کو خچر پہ بٹھا کے نیشنل پارک کی سیر کروائی جائے گی ان ساری چیزوں کو انجوائے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھئے گا کہ گاڑی سے باہر نگل کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں ایک خطرہ بھی ہے یہاں پہاڑی ہیرن جو بڑے بڑے سینگوں والے ہوتے ہیں اچانک آپ پہ حبلہ کر سکتے ہیں بظاہر یہ بڑے پور سکون لگتے ہیں لیکن بارحال جنگلی جنور ہیں اور خطرناک ہیں دوسرا بڑا خطرہ ہے آسمانی بجلی اس علاقے میں اکثر توفانوں کے ساتھ ساتھ بجلی گرنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس لیے سیر کرنے والے ٹورسٹوں کو ادایت دی جاتی ہے کہ ہر وقت آس پاس کوئی امارت یا محفوظ شیلٹر اپنی نظر میں رکھیں توفان یا بجلی کڑکنے کی صورت میں فوراں اوٹ میں چلے جائیں یا گاڑی میں بیٹھ جائیں اس بجلی کی لہر کا ڈائیومیٹر چار انچ تک ہو سکتا ہے اور اس کا درجہ حرارت صورت سے پانچ گناہ زیادہ ہوتا ہے جو پلک جبکتے میں انسان کی زندگی کھا جاتا ہے گرینڈ کینیون نیشنل پارک میں ریکارڈ کے مطابق ہر ایک سال کے دوران پچیس ہزار مرتبہ آسمانی بجلی گرتی ہے اس سے آپ خطرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس خوبصورت جگہ کی سیر کیجئے مگر اپنی حفاظت کا خیال پہلے رکھئے اس ویڈیو کو لائک اور سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کو ٹریبلنگ اور ٹورزم کا شوق ہے تو اس چینل کو سبسرائب کر کے بیل بٹن دوا دیجئے تاکہ میری اس طرح کی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں موسیقی